اسلام علیکم ویلکم ڈو سوفٹ ایکس اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم ڈیفرنس ریفرنسز سٹائلز کس طرح سے لے سکتے ہیں آور لیف میں اور لاسٹ میں نے اپنی ویڈیو میں جب ریفرنسز دکھایا تھے کہ ہم لیٹیکس میں ریفرنسز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے ایک بلکل سمپل میتھرڈ یوز کیا تھا پلین میتھرڈ کا جس میں نے ریفرنسز دیئے تھے سارے لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ٹوٹل ایٹ ٹائپس ہوتی ہیں ریفرنسز ایڈ کرنے کی لیٹیکس میں جس میں سے ایک میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں سکھائی تھی جس میں میں نے ریفرنسز ایڈ کرنا بتایا تھا کہ لیٹیکس میں کیسے ریفرنس ایڈ کرتے ہیں اور وہ سٹائل تھا پلین کا اس کے علاوہ ہمارے پاس سیون اور ٹائپس ہیں ریفرنس یا سائٹیشن کہہ لیں آپ جس میں ہم لیٹکس میں اپنے پنسل یا سائٹیشن دے سکتے ہیں تو آج میں آپ لوگ کو وہ ٹوٹل ایٹھ ٹائپس جو ہیں ون بائی ون ساری آپ کو ایڈ کر کے دکھاؤں گی کہ ہم نے ڈیفرنٹ سائٹیشن اسٹائلز جو ہیں وہ کس طرح سے ہم لیٹکس میں لیٹکس میں تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو ٹوٹل ایٹھ ہیں ٹائپس ایٹھ ڈیفرنٹ سائٹیشن اسٹائلز اور یہ یہاں میں نے نورپیڈ پہ رائٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں اس کی ایٹ ٹائپس اور سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یہ ابرویشن دین ایسی ایم سٹائل میں بھی میں آپ کو پڑھاؤں گی ریفرنسز کس طرح سے ایڈ کرنے لیٹکس میں ایلفہ سٹائل ہے یہ سوری ایلفہ سٹائل میں ریفرنسز ایڈ کرنا سکھاؤں گی ایلفہ سٹائل میں ایٹریپللی سٹائل میں اور پلین سٹائل میں ایسی ای ایم بھی ہے جس کے فل فارم یہ لکھی ہوئی ہے میں نے آگے سائنس ان انڈسٹری ایڈوانس ویڈ ماتھمیٹکس اس کے لعاوہ انسورٹڈ ویڈ ٹائپ میں میں آپ کو ریفرنسز ایڈ کرنا سکھاؤں گی یہ ٹوٹل ایٹ ٹائپس ہیں ہمارے پاس اس کا سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے لعاوہ ہمارے پاس اور کوئی ٹائپس نہیں ہیں ریفرنسز ایڈ کرنے کی لیٹکس میں فلحال ہمارے پاس صرف یہی ایٹ ٹائپس ہی ہیں اور ان کے لعاوہ کوئی ریفرنسز کے سٹائلز نہیں ہیں ہمارے پاس ان میں سے کوئی ایک ریفرنس سٹائل یا سائٹیشن سٹائل اپنے ڈاکیمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب آپ کو بتاؤں گی ہم نے ون بائی ون ریفرنسز ایڈ کس طرح سے کر لی ہیں سو لیٹس چٹارٹ یہاں پہ میں نے ٹوگل کروم پہ اپنا اوورلیف کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لگن کیا ہوا تھا تو ڈیفرنٹ ریفرنسز سٹائل کی پرپٹیکل کروانے سے پہلے جن لوگوں کو نہیں پتا کے ریفرنسز کس طرح سے آئیڈ کیے جاتے ہیں یہاں پہ ایک ریفرنسز کی ہم نے فائر بنائے پی ہوئی ہے ہم نے یہاں پہ نیو فائل بنا دی نہیں ہے اور یہاں پہ ہم نے جو بھی اپنے ریفرنسز کا اپنی فائل کا جو بھی نیم دے نا جس طرح سے میں نے یہ ریفرنسز ڈوڑ ڈوٹ بپ کے نیم سے ریفرنسز کی فائل بنائی دی ہے تو یہاں پہ آپ سائٹیشن کے نیم سے بھی اپنی ریفرنسز کی فائل بنا سکتے ہیں لیکن آپ نیم پہ بھی دے سکتے ہیں اوورلیف کا کوئی اشو نہیں ہوتا نیم کا لیکن آپ میں جو اس کی extension ہے نا جیسے اس کی یہاں پہ تکس فائل کی تو ہم نے یہاں references کی فائل کی جو extension ہے وہ دینی ہے بی آئی بی 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 تو یہ ہماری جو references کی فائل ہوتی ہے اس کی ہمیشہ extension جو ہے نا ہم نے dot bib کے نیم سے دینی ہوتی ہے اور bib کی فول فرم ہوتی ہے وی بلوگ رہتی سو اس کے نیم سے ہم اس کو create کر لیں گے اور یہ یہاں پہ ہمارے پاس citation کی جو ایک دوکیمنٹ کی فائل ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ بن گئی ہے ریفرنسز کی یہاں پہ ہم ڈیفرینڈ اپنے ریفرنسز یہاں پہ میں نے ایڈ کی ہوئی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ڈیٹا میں نے کہاں سے کلک کیا ہوئے ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اوکی سو یہاں پہ میں نے کچھ آرٹیکلز کا یہاں پہ ریفرنس دیا ہوئے تو ٹوٹل آئی تنک دیئر آر سکس آرٹیکلز ایک میں آپ لوگ کو یہاں پہ ایڈ کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہاں میں نے گوگل سکولر جو ہے وہ اوپن کیا ہوئے اور انٹرنیٹ آف ٹھینس سروے جو بھی آپ کا ٹاپک ہوگا پیپرز لکھنے ہیں یہاں پہ اور اس ریلیونٹ پیپرز ایکسٹریک کرنے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے گا آپ نے کونسے آرٹیکلز جو آپ کو اچھا لگتا ہو میرے پاس دیئے والا آرٹیکل ہے اب اس لنک کو میں اوپن نہیں کروں گی یہاں پہ آپ نوچھے دیکھیں اگر یہاں پہ سیو سائٹ سائٹڈ بائی ٹونٹی فور یہ کچھ لکھا ہوا رہا تو یہاں آپ نے سائٹ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ہنہوں نے سٹائلز میں جو ہے ہمارے پاس ریفرنس دیئے ہیں یہاں سے آپ نے کسی کو بھی کپی نہیں کرنا یہاں پہ آپ نے دیکھنے ہیں بیوٹ ٹیکس اینڈ نوٹ اور اس کے علاوہ یہاں پہ اور دیئے میں ہم نے ہمیں چاہیے بیوٹ ٹیکس کیونکہ ہم نے لیٹکس کے لیے لینے جو لیٹکس کے لیے ریفرنسز لیے جاتے ہیں ان کے لیے ہم بیوٹ ٹیکس پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم کلک کریں گے اور یہاں سے ہم نے اس ریفرنس کو جو ہے کوپی کر لینا ہے کٹرول اے کٹرول سی ریفرنسز کی فائل میں آکے ہم نے یہاں پہ نیچے پرس کریں گے یہ وہ آرٹیکل کا ریفرنس ہے جو میں نے ابھی یہاں گوگل سکولر سے لیا تھا اور میں نے وہاں پہ جا اب میں نے اس کے ساتھ کیسے لینک کروں گی اپنی جو دوکیمنٹ میں میرے پاس دوکیمنٹ ہے جو بھی ہمیں آرٹیکل لکھنی ہوں اس کے ساتھ اس کو کیسے لینک کروں گے یہاں سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آرٹیکل اور اس فلاور بریکٹ کے بعد جو یہ ورڈ لکھا ہوا ہے اس کو آپ ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے ایڈیٹ نہیں کرنا آپ چاہتے ہو کہ یہ ایس اچھی رہے تو آپ نے ڈوکیمنٹ میں آپ کو آپ اس سی نیم سے اس کو کال کریں گے اس ریفرنس کو مین فائل میں تو وہ یہاں پہ آپ کا ریفرنس ایڈ ہو جائے گا اگر آپ اس کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے یہاں کوئی بھی نیم جو آپ کو ایزی لگتا ہو وہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں یا جو بھی آپ کے ریفرنس کا نمبر ہوگا یہاں پہ وہ میں لکھ سکتی ہوں مین فائل میں جب ہم اس کو کال کریں گے تو ہم اس کو اسی نیم سے کال کریں گے سو میں یہاں پہ چینج نہیں کر رہی ہوں اور میں اس کو مین فائل میں اسی طرح سے کال کروں گے اکے تو یہاں میں اس کو سیف کر لیتی ہوں کنٹرول ایس اور مین فائل میں جا کے میں اس آرٹیکل کے ریفرنس کو کال کروں گے جہاں بھی آپ نے جس لائن کے بات بھی یہاں ریفرنس دینا ہو اس لائن کے بات میں ریفرنس دینا چاہتی ہوں جو میں نے بھی آرٹیکل کا لنک کوپی کیا ہے گوگل سکولر سی اس کا ریفرنس کوپی کیا ہے یہاں میں اس کو سائٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں سمپلی جو ریفرنس ایڈ کرنے کی لنک کرنے کی جو کمانڈ ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں لیٹیکس میں لکھیں گے اور یہاں کرلی برسز میں ہم اُس ریفرنس کا نیم لکھیں گے جو ہم اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اس بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں میں اس کو اپنی ہمیں شو کر رہا ہوتا ہے. جتنے بھی ہمیں ریفرنسز میں آپ نے ایڈ کر دیشہی 치� richtigeikke رقickers میں جتنے بھی ریفرنسز آپ نے ایڈ کر رہا ہوتا ہے. یہاں سے بھی آپ اس کو سرچ کر کے انٹر کر سکتے ہیں. اکر میں اس کا یہ نیم تھا. تو میں اس کو یہاں اپنی انٹر کروں گی اور یہ ایس چل یہاں پہ انزار ہو گیا ہے. اور یہاں پہ میرا جو اس اٹکل کا جو ریفرنس تھا وہ یہاں پہ سائٹ ہو چکا ہے. اس کو کنٹرل ایس کر کے سیف کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ کیسی طرح سے ایڈ ہوا یہ ہے پیر اگر آپ ہاؤ ڈاز زوم ان کروں تو یہ یہاں پہ ہم نے ایڈ کیا ریفرنس یہ لوکلی کی لائن یہاں پہ اور یہ نمبر تھری کا ریفرنس یہاں پہ ہمارے جو ریفرنس کے جس طرح جو آرڈر ہے یعنی کہ اب یہ ریفرنس جو ہے میں نے لازٹ میں یہ سیونتھ ریفرنس ہے جو میں نے فائل میں ایڈ کی ہے لیکن یہاں پہ اس کا جو نمبر ہے وہ تھری آر ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو لیٹیکس ہے نا وہ ایس ایس سوفیر اس کے اندر یہ کیپیبیلیٹی ہے کیا ریفرنس کو وہ خود بھی ڈیل کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آرڈر جو ہے وہ بائی ڈیفولٹ ہے جو آرڈر ہے وہ یہاں پہ اس کا بائی ڈیفولٹ ہے وہ خود ہی اس کو جو ہے ایڈ کرتا ہے یا آرڈر اس کا چینج کرتا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ریفرنس کس طرح سے آئیڈ کیے جاتے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا میں نے کوئیک سا ایک آپ کو میتھر جلدی سے سکھا دی ہے کہ ریفرنس کس طرح سے لیٹیکس میں آئیڈ کیے جاتے ہیں جو ہمارے پاس اس دوکومنٹ میں ریفرنس کا سٹائل دیا ہوا ہے وہ دیا ہوا ہے ایک پلین کا جو میتھرڈ ہے وہ میں آپ کو اس میں سمپلی ہم نے یہاں پہ جو ایڈ کیا ہے وہ ریفرنس اس کے بعد یہاں پہ ہمیں نیو پیج کرنا ہے کیونکہ جو ہمیشہ آرٹیکلز ہوتے ہیں وہ ریفرنس جو ہے وہ ایک نیو پیج سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کے پہلے یہ ایک نیو پیج کے کمانڈ دی ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک بیویلو گراف کو اس کو سٹائل بتانا ہے کہ ہم کس سٹائل میں جو ہے ہمیں ریفرنس کے علاوہ یہ جو دوسری کمانڈ دی ہوئی ہے یہاں پہ یہ ہم نے اپنی اس ریفرنس والی فائل کو یہاں پہ لنک کیا ہوئی ہے ایک یہ کام کرنا آپ نے تو جن لوگوں نے پہلے ریفرنس کی ویڈیو میری دیکھی ہوئی ہوئی ان لوگوں کو یہ سارا پروسیجر آتا ہوں گا جو نیو لوگ ہیں یہاں پہ ان کو میرے ریفرنس بھی ایڈ کرنا سکھا دی ہے گوگل سکالر سے اور دوسرا کام ان لوگوں نے یہ کرنا ہے یہاں پہ یہ دو کمانڈز یہاں پہ لکھنی ہیں ایک اس کا سٹائل بتانے کہ کون سا سٹائل چاہیے ہمیں ریفرنس کیس کا دوسرا ان کو یہاں پہ اس ریفرنس والی فائل کو یہاں پہ لنک کرنا ہوں گا اور اس کی جو سٹائل دیا ہوئے وہ پلین میں دیا ہوئے اور آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ اس کا کیا فارمیٹ ہے جو پلین میں اس کو زرہ زوم ان کر دیتے ہوں یہ یہاں پہ کرنٹلی جو سٹائل ہے بیبلیوگرافی کا وہ یہاں پہ پلین دیا ہوئی اس کے علاوہ اگر میں اس کو چینج کرتی ہوں اور یہاں سے میں اس میں سے کوئی دوں جیسے اگر میں اپریویشن والی یہاں پہ سٹائل دوں تو اس کو میں ریز کر دیتے ہوں اپریویشن لکھ دوں گی سپیلنس کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنے کیونکہ اکر سپیلنگ زدھر ادھر ہوگے تو وہ پھر اس کا جو میننگ ہے وہ چینج ہو جائے گا کیونکہ یہ اپریویشن ہے اور اس میں اگر سپیلنگ کی مسٹیک ہو گئے پھر اپریویشن کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا ریفرنسز کا سٹائل جو ہے وہ یہ دیکھیں پہلے جو ہے اس کا فارمیٹ چینج تھا اور پھر اپریویشن سٹائل میں ہو گئے ہے یعنی کہ جو فارس نیم ہیں سکے وہ اس نے اپریویشن کے لیے شو کیا سو جو لاس نیم ہے وہ ہی اس نے کمپریٹ شو کیا ہوگا ہے جو فارس نیم ہے وہ اس نے جلسٹ اس کا فارس لیٹر لکھا ہوگا تو یہ ہے اپریویشن سٹائل اب نیکسٹ میں ہم لوگ نیکسٹ کیا کریں گے ہاں پہ اسی ایم سٹائل میں کریں گے تو یہاں ہم ایبری ویشن کو ڈیلیٹ کر کے یہاں ہم اسی ایم ریف دیں گے اور اب جو ہے یہ اسی ایم کی فارمیٹ میں ہمارے پاس ریفرنسز آ گئے ہیں اور دیکھیں گے کہ ان کا جو فونٹ سٹائل ہے وہ بھی چینج ہے اور ان کا فارمیٹ بھی چینج ہے یہ ہمارے پاس اسی ایم میں آ گیا اسی ایم سٹائل میں اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایلفا کے بعد ہم ایلفا لکھ دیں گے یہاں پہ اور اسی طرح سے اس کو ریکمپائل کریں گے سٹائل میں ہمارے پاس اس طرح کا فارمیٹ ہوتا ہے ریفرنسز کا یہ آپ کے ڈاکیومنٹ پہ سٹائل پہ ڈیپینڈ ہے یا اس جنرل پہ ڈیپینڈ ہے جس طرح کا جس جو جس کے لیے آپ آٹیکل لکھ رہے ہیں یا آپ کی یونیورسٹی پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس طرح کا آپ کو ریفرنسز کا وہاں پہ کس طرح کی ریفرنسز ہیں اور کس طرح کے رولز اور ریفرنسز ہیں تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا آپ کے اوپر کہ آپ کس طرح کا ریفرنسز اڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو ایٹ کے اےٹ ریفرنسز ایک ایک کر کے ایڈ کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپو کہیں پہ کوئی مستیک نہ ہو کوئی بھی ریفرنس کا سٹائل آپ آسانی سے یہاں پہ پہ ایڈ کر کے ایڈ کر سکیں چینج کر سکیں سو سمپلی میں ہاں پہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں صرف اس کے ریفرنسز بیبلوگرافی سٹائل کے جو فلاور بریکٹس ہیں اس کے انتر بس وہ نیم لکھ رہی ہوں سٹائل کا جو میں نے آپ کو یہاں نور پیٹ پہ لکھ کے دکھا ہوں اس کے علاوہ میں اور کوئی چینجل نہیں کر رہی ہوں یہاں پہ یہ فائل بھی وہی لنک کی ہوئی ہے اور یہ وہی فائل ہے جو میں نے اسکولر سے جو ہے اس طرح سے سارے ریفرنسز کلیک کی ہوئے ہیں تو سمپل میں یہاں پہ صرف اس کا سٹائل کا نیم چینج کر گئی ہوں اوکے سو اس کے بعد میں ایپیے والا سٹائل آپ کو ایلفا کو ریز کر کے ایپیے والا سٹائل لکھ کے دکھاتی ہوں کہ ایپیے میں اگر ہم نے اپنے ایڈاکیمنٹ کے ریفرنسز جالنے ہیں تو وہ جس سمپل آپ نے یہاں پہ یہ پہ ملکی اس سٹائل کے گئے اس پر ایک دکھیو پیسے bags movies na sہیڈ پھر ایڈاکیون یہ ایک آپ کو ایپیے سٹائل کے ریفرننسز جو ایڈ ہے اپ دکھٹ tinha لکھ تو یہ اے پے آپ کو ایپیے سٹائل میں ہمیشہ persons ہمی سٹائل میں ہم ہم آر最近 ہادے اس کے ہمری آن اگرڑور میں ہم پنسو 이� کر ریarium نہیں ہوتی یہاں پہ ریفرنسے کی جسٹ 1x1 تو یہاں پہ کبھیم میری آندھ کی ہوتی ہے کہ اپیے سٹائل میں جو ہے نمبرنگ نہیں ہوتی تو نمبرنگ نہیں ہوتی یہاں پہ آرٹیکل ریفرنسز کی یہ جسٹ ون بائی وائنوں نے ایڈ کیے گئے ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی نمبرنگ آپ کی نہیں ہوتی ہے تو یہ اپیے سٹائل ہے یہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس آئی ٹریپل ای فارمیٹ ہے میں اپیے لائک کو ایڈ کیا گیا اور یہاں پہ ہمارے پاس آئی ٹریپل ای ٹی آر لکھوں گیا اور یہ یہاں پہ ہمارے پاس آئی ٹریپل ای فارمیٹ میں چینج ہو گیا آفٹر ڈیٹ میں میں نے آپ لوگوں کو پہلے کر کے دکھا دیا تھے پرسٹ میں جو ریفرنسز کا سٹائل تھا وہ پلین ہی تھا اور میں اگین کر کے دکھا دیتی ہوں پہ یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے اور وہ سپیلنگ کا دھیان رکھتے ہوئے اس کے بعد ریکمپائل کر دینا ہے اور یہاں پہ یہ پلین سٹائل میں آگے نیکسٹ ہمارے پاس ہے سائی ام ہمارے پاس آئی ہے انسارٹڈ میں تو انسارٹڈ لکھ دیں گے یہاں پہ اس کی ابریگیشن میں نے لکھی ہوئی آگے تاکہ آپ لوگ کو نولیج ہونی چاہیے ہمارے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس کوڈنگ ساری ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کے میننگس نہیں آتے ہوتے تو اس کو اگر میں ریکمپائل کروں تو اس کا فرمیٹ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں اس کو انسارٹڈ ریفرنسز سٹائل کا ہمارے پاس یہ فرمیٹ ہوتے ہیں اور آپ کو ہمیں نے ایٹ ٹائپس تھی ہیں ریفرنسز کی اور ساری میں نے ایک کے کر کے آپ کو یہاں پہ ایڈ کروا کے دکھائی ہیں کہ کس طرح سے ہم کو ایڈ کرنا ہے اور ہر فرمیٹ کا کس طرح سے سٹائل ہے ہر ریفرنسز کا کیا فرمیٹ ہے اور کیا سٹائل ہے سو یہ ویڈیو بسیکلی ریفرنسز یا سٹائلز پہ ہی تھی کہ ہمارے ریفرنسز اور سٹائلز ہوتے ہیں لیٹیکس کے لیٹیکس کے لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے دیا سے سٹائلز ہیں تو ہم وہ موسٹلی جو ہے وہ پلین ہی یکی ویڈیو آمیت ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی لیے ہی لیے اوپر ملتے انفیر ہوتے ہیں ان کے لیے جو لیٹیکس کے لیے لیے تو یہ بہت فائدہ منت ویڈیو ہوں گی کیونکہ موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ کہ کتنے ریفرنسز سٹائلز ہوتے ہیں لیٹیکس so I hope you guys liked this video thank you so much for watching this video Allah Hafiz